بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیکنیکل مون کی طرف سے آج پھر آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لائیا ہوں جس میں آج آپ کو پرنٹر کے بارے میں انفرمیشن دیں گے کہ پرنٹر جو ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتانے والے ہیں وہ پرنٹر ہے ایچ پی تیرہ بیس اور آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ایچ پی تیرہ بیس کیا چیز ہے یہ کتنے کا ہے کیا اس کی سپیسیفکیشن ہے اور یہ دمیسٹک یوزر کے لئے یا پرفیشنل یوزر کے لئے تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ جتنی بھی میں نئی ویڈیوز بناوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے اس مشین کے بارے میں اس چیز کے بارے میں تو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ایچ پی تیرہ بیس پرنٹر ہے تیرہ بیس پرنٹر ہے ایچ پی کا لیزر جیٹ موڈل ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں ایچ پی تیرہ بیس جو پرنٹر ہے اس کی جو تقریباً ایوریج ہے جو ایک ری فیل میں تین ہزار پیج جو ہے وہ یہ پرنٹ کرتا ہے ایچ پی تیرہ بیس یہ آپ کو فوٹو بھی یہاں نظر آ رہی ہوگی تو اس کو جو ہے یہ ایک بہت ہی پرفیشنل پرنٹر ہے آپ ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پرفیشنل یوز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تیرہ بیس جو پرنٹر ہے وہ تین ہزار پیج جو ہے وہ کرتا ہے جو پرنٹ کرتا ہے اور پر منت اس کی ایوریج جو ہے وہ سو پیج کی ہے ایک سو پیج جو ہے وہ آپ اس سے پر منت لے سکتے ہیں ویسے تو آپ ڈیلی بھی اس پیج جتے ہیں چاہیں پرنٹ لے سکتے ہیں مگر اس کی جو انک کی میاد ہے وہ تین سال تک ہے سو پیج جو ہے وہ پر منت آپ اس سے نکال سکتے ہیں اور ریفل کا جو ہے سلسلہ اس کا ریفل بہت سستہ ہے تین ازار پیج جو ہے وہ آپ کے پرنٹ ہوں گے صرف اور صرف چھے سو روپے میں چھے سو روپے کی ریفل ہے اس کی چھے سو روپے میں آپ اس کو جو ہے ریفل کروا کے بڑی آسانی سے سو روپے سے تین زار پیج جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو یو ایس بی پورٹ ہے جو اس کی جو یہ اس کی جو کیبل ہے ڈیٹا کیبل جو ہے ڈیٹا کیبل اس کی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے سٹینڈرڈ کیبل ہے یو ایس بی پورٹ ہے ٹو پائنٹ زیرو اس میں آسانی سے یہ پلگ ان ہو جاتی ہے اور اس میں دو تین ویرینٹ آتے ہیں ایک ویرینٹ جو ہے وہ پلس سمپل جو ہے پرنٹ کرتا ہے اور سیکنڈ ویرینٹ جو ہے دن ہے دن کا مطلب ہوتا ہے جو ایک دن ہے وہ آپ کا دپلیکسر ہوتا ہے اور n کا مطلب ہوتا ہے نیت ورکنگ تو جو دن ہے وہ دپلیکس کرتا ہے سنگل پیج جو ہے اگر آپ کو دو پیجز کو ایک پیج پر پرنٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو دن دپلیکسر کی سہولت سے دپلیکسر کی مدد سے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں تو ان جو ہے وہ ان کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورکنگ پہ چلنے والا تو یہ اس کی خاصیت تھی تو میں نے آپ کو بتائی اور اس کے بعد جو اس کی آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بہت زبردست ہے ونڈو سیون پہ بھی چل جائے گا ونڈو ایٹ پہ بھی چل جائے گا ونڈو ٹین پہ بھی چل جائے گا جتنے بھی آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں اس پہ بڑی آسانی سے یہ انسٹالیشن ہو جائے گی اس پرنٹر کی ایچ پی تیرہ بیس ایچ پی لیزر جیٹ تیرہ بیس ہے یہ موڈل اور ویٹ جو ہے اس کا تقریباً یارہ کلو ویٹ ہے مگر یہ اتنا وزنی نہیں ہے یارہ کلو ویٹ ہے یہ آپ اس کو بڑی آسانی سے آپ کسی بھی ٹیبل پہ جو ہے کسی بھی جگہ پہ رجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈومینشن اگر دیکھیں آپ تو سولہ شہر یا آٹھ ہنچ جو ہے اس کی ڈومینشن ہے اس کی ویٹ ہے سولہ شہر یا آٹھ ہنچ جو اگر آپ نے اس کو آپ کے لماری میں رکھنا ہو کوئی ڈبا بنانا ہو تو اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ تیرہ شہر یا نو ہنچ ہے گہرائی جو ہے سولہ ہنچ چڑھائی ہے اور تیرہ ہنچ گہرائی ہے تو یہ دوستو مشین جو ہے یہ امریکن میڈ ہے مطلب یہ چائنہ بناتا ہے مگر امریکہ کے لیے یہ مشین جو ہے یہ وہ چائنہ بناتا ہے امریکہ کے لیے یہ بنتی ہے امریکہ اسٹیلیا انگلینڈ یہاں پہ یہ یوز ہو کے یہ جو پرنٹر ہے یہ آپ کا جائے گا اور پرائز میں یہ پاکستان میں بہت ہی سستہ ہے اگر ڈبا پیک اگر آپ لیں تو ڈبا پیک تو یہ چالیس ہزار پر کا پرنٹر ہے مگر اگر آپ اس کو پاکستان اسے خرید دیں تو یہ ری کنڈیشن پرنٹر جو ہے آپ کو یو ایس بی پورٹ میں سمپل ایچ پی تیرہ بیس جو موڈل ہے یہ آپ کو کسی بھی چھوٹی مارکٹ میں چھے سے سات ہزار پی کا آٹھ ہزار پی کا یہ پرنٹر آپ کو مل جائے گا اور یہ بہت ہی زبردست مشین ہے جس دوست نے بھی یہ مشین لینی ہو وہ یہی جس دوست نے پرنٹر جو ہے یوز کرنا ہو وہ ایچ پی تیرہ بیس جو ہے موڈل یہ لے لے اور یہ اس کی جو پر پیج کی ایورج ہے وہ بھی بہت اچھی ہے جو پر منٹ جو ہے جو پر منٹ کے ساتھ سے پرنٹ کرتا ہے یہ تقریباً تیس سے پینتیس پیج جو ہے پر منٹ میں پرنٹ کرتا ہے پینتیس پیج اور چھے سو روپے کی آنلی ریفل ہے اور دکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے یہ آپ اس کے اوپر سرچ کریں انٹرنیٹ پر آپ کو اس کی پرائز بھی مل جائے گی اور مارکٹ میں چھے سے سات ہزار آٹھ ہزار کا یہ آپ کو پرنٹر بڑی آسانی سے مل جائے گا تو اور اس کو اگر آپ ایک سال تک بند بھی رہنے دیں تو پھر بھی اگر آپ اس کو چلائیں گے تو یہ بہت زبردست ورکنگ کرے گا اسی ٹائم فوری آپ کو زبردست پرنٹ کی آپشن جو ہے وہ دے گا تو دوستو آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ کے لیے یہ ایک پرنٹر کی انفرمیشن جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی سی بنا کے تو آج میں نے آپ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کیا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کامپنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ ہماری امسلہ بزائی ہو سکے اور آپ کے لیے ہم اسی طرح نئی نئی ٹیکنالوجی کی ویڈیوز جو ہے وہ بناتے رہیں اور جو ٹیکنالوجی کا علم پوری سچائی کے ساتھ ہم آپ کو دیں گے کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ کینے مینٹ دی بانگی پائے ساتھ مینٹ دی بانگی ہم